السلام علیکم وائش ٹو ممنونہ راہا کی فورٹین آئین اپیسوڈ آ چکی ہے تو فوری چلتے ہیں لیٹس سٹارٹ رات کی گیرہ بچ چکے تھے مگر نائی سلوٹا نائی ایمان ہوش میں ہے یدہ کا دل ٹوپ کروبر رہتے سے خوش کیوں نہیں آ رہا نرس دیتا نے ایمان کا بیپی چیک کرکن جاتی نرس کے ہمراہی روم سے نکلتے تھروازہ بند کی بے قراری سے پوچھا دراصل ہم نے ہوتی ان کو انجیکشن دیئے تاکہ کنڈیشن سٹیبل ہو جائے کچھ دے تک ریپورٹ بھی آ جائے گی پریشانہ ہوئے ان کا بیپی نارمل ہے اور بھار بیپی بہتر ہے کچھ دیر میں وہ خود ہوش میں آ جائیں گی مقابل کی بے قراری بانپے نرس نے نرم مسکرات پیش وارا وارانہ رجب تسلیدی مسکرات وہاں سے چلی گی نیتا بھی اندر ہی جانے لگی اگرائیس کی پکار پر فوری پلٹ کے اس کی طرف بڑھی سب ٹھیک ہے لپک آئیس کا چرہ ہاتھوں میں بڑھے وجہ سے اس کو گبرائی میں تفاکر تھکر اتارتی آنکھوں سے دیکھ رہتی ہے ترناک محصوبی پہکا مسکرات کریدہ کو بتاتا کیا کر گیا ہے تو نازک اندام تو صد میں سے گر پرتی مجھے کیا ہونا ہے میری درکن ٹھیک تو آئیس ٹھیک نرمی سے اس کی جویں جب دیدہ کو اپنے شدہ رکھتے گداد لمسے پلوں میں مسرور کر دیا وہ نہ چاہتے ہوئے جذب سے کھل کھلا دی یہ بتاؤ ایمان کو ہوش آیا کیسی ہے مسکرات اور بےہودی کا محتیصر لمحہ سرکاتی آئیس نے فکر سے پوچھا دو تونہ ہی ساتھ کمنے میں داہل ہوئے تب ہی ایمان کی بےہردی کا ہوتا ہے تحت اتام تھکتا آئیس فوری اس کے پاس بیٹھا جس کی پل کے ہل رہی تھی پر دل بہت تیز درک کر پورے وجود میں لرزش لے آیا ایمان آنکھیں کھولو بہیا پاس اس کی نیل زدہ سپیت ہاتھ کو پکڑے چومنے کے وجہ سر سے متوجہ کرنا چاہا ہے تب ہی رنڈ سے بری پاس ہی آنکھ کڑی تھی اور ایمان کو دیکھ رہی تھی ایمان نے بہیا کے شویق لمس پر دیرے سے آنکھیں کھولی مکرچانک سے اس کی نم ہوتی آنکھیں دونوں کا دل دکھا گئی بھئیہ ساہر وہ شخص کو ابھی پاس پاس نہ پائے ہزن سے بھر گئی تھی کیا وہ تمہارا ساہر زندہ کچھ نہیں ہو ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ تمہیں سوچا بھی کیسے وہ بے شرمنان اس کی تو پٹھائی کروں گی میرا وجہ تم تو بہت بہاترت تھی یہ چوہیا کیسے بن گئی کیا تم ہمیں اپنی مسکرہت کے لیے ترسانا چاہتی ہو وہ اس کو عجیب نظر سے دیکھتی اٹھنے لگی تو ادھرنے سے سہارا دیکھ کر اس کی پشت پر رکھے تکیے درس کے وہ دونوں کا سہم کر بے یقینی سے دیکھتی روحانسی ہوئی دل کو پنک لگے تب ہی تو وہ سینے کی دیواروں سے سر پٹک رہا تو نہیں آپ جوٹ بور رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ہمیں دوسری سانس نہ لینے کی زد چھوڑ دوں اگر وہ نہیں ہے یہاں تو مجھے بھی نہیں ہے میں نہیں مسکرانا چاہتی وہ درستہ بری ہوئی تھی اس کا یوں حالی فیران بھی کی نظروں سے آئیس کو دیکھنا دل سوستا ہو دیدہ کے آنکھوں میں سرہائی کھلنے لگی تمہارا صرف ساہے سے ہی تو تعلق نہیں ہے امان تم بور رہی ہو تم بہت سوکی پیاری اور لارلی ہو تمہاری یہ حالت ممی بابا اور باقی سب کو نرحال کری ہے ساہے ٹھیک ہے یقین کرو وہ جلد تمہارے پاس آ جائے گا آئیس کے کوئی تسلیف لینے سے صاف انکار کرتی موہ پھیرے ہاتھ تک سنگدلی سے شروعا گئی اگر وہ ٹھیک ہیں تو ابھی جائیں مجھے لاکھ کر دیں مانا میں کسی کی پیاری اور لارلی نہیں رہوں گی اس کے زیدے اس وقت آئیس تک مضبوط دل ترپا گئی جبکہ یہی حال ایدہ کا تھا ابھی نہیں آ سکتا وہ تمہارے پاس لیکن جلد آئے گا میری جان رو نہیں ایمان یقین کرو بھئیہ تم سے کیوں جھوٹ بولیں گے وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں ایمان بچے ایسے نہیں کرو تمہارا ٹریٹمنٹ ضروری ہے بھی تم گھر نہیں جا سکتی ایس کی پریشانی ایدہ کی تکلیف سے کچھ دکھائی نہ دیا اور وہ گمتے سر کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی نہیں دم گھٹ رہا ہے یہاں وہ کسی صورت نہ مانی تو مجبوراً ایس کو ڈاکٹر صابر صاحب سے بات کی گھر لے جانے کی پرمیشن لینی پڑی ریپورٹ ساتھ ہو گئی تھی مگر اچانکہ ایک اہمہ ہارڈ سرجری کے سبب ڈاکٹر بھی بزی ہوئے تب ہی ایک گھنٹے بعد ہی ریپورٹ کے بارے جانا ممکن ہوتا ہے ایس اور ایدہ کے ساتھ وہ گھر کے بجائے آلم ہاؤس آئی اور کسی سے بینہ ملے وہ چپ چپ اپنے کمرے میں جا کے اپنے سنگل بیٹ پر لیٹ کے موپر تکیہ دبا گئی تربازے میں کھڑی ایدہ آئی سریشہ روحہ اور زیان سب افسردہ تھے وہ ہچکیوں کے سنگ رو رہی تھی پر ایس فی الحال سب کو اسے اکیلہ چھوڑنے کا کہے لاؤنج کی سم لے کر آیا وہ کہہ رہی ہے اگر ساہی زندہ ہے تو اسے لا کر دیں سب لاؤنج میں ہی بیٹے تھے کسی نے ڈنر نہیں کیا تھا بھی تک تب ہی ایدہ نے مناظنوں کو کہے لگوایا کیونکہ جو بھی تھا زندہ رہنے کے لئے کھانا تو بہرحال ضروری تھا جبکہ لیزہ اور حدیث اور ایمان کے پاس ایک امسو بیٹے سے جب کروانے کے جتن کر رہے تھے وہ اٹھ تو بیٹی پر رونا نہ روک سے کہ ایک طرف ہاتھی بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے رونے والا ہو کر بیٹھے تو اسی طرف لیزہ جو اس کی ٹشو سے بار بار آنسو بوجھے ساتھ ہوتھ بی روئے جا رہی تھی جبکہ ایس نے جو بتایا اس پر ایشیا کے آن کے طبیقے روحہ بیر زردہ ہوئی البتہ زیان بس فکر مند تھے اللہ جل ساہر کم تک پہنچائے تم کب جا رہے ہوئے اس بابا کے نرمز ترسار پر ان کے در دیکھنے لکھا بابا فجر کی فلائٹ میں لیا آپ بس ایمان کا دیان رکھے گا اس سے سمجھائیں کہ بضبوط بنی ہی اور روتی رہی تو اس کی صرف برا اثر پڑے گا اس کو تو جا کر بھی پیچھے ہی کی فکر رہنے والی تھی کیا حالت ہو گئی ہے میری بچی کے کبھی ایک کانڈا تک چکنے نہیں دیا آپ ہمارے پاس میں نہیں اس کے آنسو روک سکے ساہر میرے بچے جدی واپس آ جاؤ پلیز ایشیا کا رونا تو زیان کے سینے لکبی نہ تھم رہا تھا ایمان کو دیکھتی رہا ہوتی بے قراری سے اٹھ کے قدم گمرے کی طرف بڑھا ہے دیکھیں مجھے بھی رونا رہا ہے آپ تو کبھی ایسے نہیں روئی لیزا اس کے آنسو پوچھتی دکھ سے بڑی جس پر ایمان نے کہہ رہا ہے سانس پرے ڈپڑپائی آنکوں سے سے دیکھاؤ ایسے کبھی پہلے ہوا بھی تو نہیں لیزو اس کے بھیگی سرگوشی پر اس پر ہاتھ دینے اس کے ہاتھ کو پکری پیار کیا تو وہ گردن کو باکر سے دیکھنے لیے کہ جو بھی آنکھیں لال کیے بیٹھا تھا جہاں ٹھوڑا ہے آپ کو رونا دیکھ کر آپ کو سٹرانگ بنے نا آپ کی شرارتیں مز کر رہا ہوں ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ کیوں روڑ ہیں آپ کے ساہر یعنی بی آ جائیں گے خادی نے جو بھی باولی اور کبرائے پان کے سنکھا اس پر لیزا نے کھیج کر مظلومیت کی چھہکار کر سر سے کاؤے پاگل وہ پیا کے بیہا نہیں ہیں نا پید اکل والے ان کے ہسپنڈ ہیں کچھ بھی ہانگتا ہے یہ دونوں کی چونچے لڑان پر ایمان بھی کوئی دکھ سے نکل کر دیمہ سب مسکرائی کیونکہ ہادی گاز پر لمبی صبح نکال کر زلی لیزو کو چرا رہا تھا جبکہ منظر دروازے میں کھری روحہ نے پیار سے دیکھا اور اندر چلے ہیں ایمان کے مرچائے جہرے کو دیکھ کر ان کے دل کو دکھا سلکا اور یہی کیفیت ایمان کی تھی کہ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں جاؤ تم دونوں سب کے ساتھ ساہر کو مار دیا پر بھئیہ نے کہا وہ ٹھیک ہے میں کس کا یقین کروں روحہ چچی جو کی پلکوں پٹ کی شبنم کی زنگ ہشکی برتے وہ بلیت روحہ نے اس کا ہاتھ پکڑے ہتھی لیے جمعی انان کی صفاکیت آنکھیں بکھا گئی تم اپنے گبرائے دل کا یقین کرو میرا بچہ کیا یہ تمہیں ساہر کی درکل سنا رہا ہے روکھا یہ کی طرف دیکھتی روتی ہوئی سر ہلا گئی اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تو پھر یہ آن سپون جونا میری جان ٹھیک ہے وہ یقین کرو تھوڑے مشکل میں گرائے جسے سے نکال لے گائے سو جا رہا ہے صبح ساہر کی مدد کے لیے انان کو اس کی سر سزا دوں گی روڑ جاؤں گے تم دیکھنا بد تمیز کہیں گا تم کہو گی تو بہت سے تپڑ بھی مار دوں گی اسے روحہ کسی طرح اس کے بے کابو آن سے روکنا جاتی تھی اور اسے یقین بھی روحہ کا ہی آیا نہیں اسے تپڑ مت ماریے کا آپ ایمان نہیں ہیں کہ وہ آپ کا تپڑ سا جائے گا وہ مجھے بھی مار دے اگر تو میں کبھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی لیکن اس نے مجھے بہت تکلیف دی ایسے کون دل دکھوائے جانے کا بدل لیتا ہے میرے ساہر کو واقعی مار دیتا تو وہ ڈری تھی تکلیف میں پھر بھی جیسے انان کا دفاع کر رہی تھی روحہ کا دل کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر گیا اور اسے سینے سے لگائے مامتابرہ تسلی بکشی ساست بکشا تاکہ اس جان ہرتی بچی کے انگانگ میں بکھری تکلیف کی شدت کم کر سکے اس کی جگہ میں معافی مانگتی ہوں پر اسے بدعا نہ دی رہا ایمان تو وہاں سے نکال دینا بھلے جب تک وہ اپنی غلطی کی تلافی نہیں کرتا اس گر میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا نا تھی وہاں کا دل تو ازل سے ابتک اپنے جسم کے حصہ یعنی اولاد کے لئے نرم ہی رکھنے کے لئے بنایا جاتا ہے ان کا ہاتھ پکڑے نفی میں سر ہلا گئی میں آپ کو بدعا دینے والی لگتی ہوں روحہ چاچی مجھے تو خود لگ گئی ہے کسی کی آہ جس طرح سانس لے رہی ہوں صرف مجھے پتا ہے اللہ کسی دشمن کو بھی اس قیفیت کا شکار نہ کریں جس سے اس وقت ایمان گزر رہی ہے وہ اپنی تکلیف جسے بتا رہی تھے دروازے میں کھڑی ریشہ اور زیان کی حالت میں دل ہرائش ہوئی زیان میری ایمان ریشہ کی ضرورت دینے پر زیان نے نرمی سے سینے میں بسائے روحہ بابی سمال لیں گی تم ہوت کو سمالوشی پلیز روحہ سے نرمی سے سمجھاتے واپس لے گئے کیونکہ ایمان روحہ کی گود میں سر رکھے لیٹ گئے وہ مو بولی باؤنس کے دکھتے سر کو دبا کر در چڑنے لگی لیکن در حقیقتہ انان ان کی بردار سے آخری حد تک کھیل چکا تھا اور مزید وہ نان کے لیے رحم نہ دکھانے کا فیصلہ بھی کر رہی تھی میں کیا لگتا ہے تمہارا دیا کھانا کھاؤں گا سائر کو فجان سائر کے حکمبر جمیل کمرے سے نکلوا کرنا صرف باہر لائے بلکہ دائنی کے کنارے کی کرسی پر بیس کو زبردر سے بٹھایا اور ٹھیک گئی اطراف کی کرسیاں چھوڑے جمیل بالکل سامنے نجم مسکراہ لیے بیٹا پوڑا ڈائننگ ٹیبر رنگ برنگے کھانوں سے جزا تھا بینک آکھ میں گہری رات اتر کر دیرے دیرے سے رکھ کر سائر سے ملنے کی کوشش میں تھی فجان میں سے صوبہ ملے مارا تھا تب تک اس نے جمیل کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ سائر جبران کو ذرا تکلیف نہ پہنے دے سائر کے خود درے سوال پر جمیل کی تنزیہ اور سلکتی مسکراہ ہر مزید کہہ رہی ہوئی تو کیا اونٹ کی طرح کئی دن بکھا پہ اثر رہنے کا پلان ہے ہان جمیل کا لہجہ مز تھا سائر نے مٹھیاں بناتے ٹیبر پر شدد زمانی کہ وہاں رکھے واہن کے گلاس تک چھلک قبومت ہو شربت میز کی سطح پر چھلکا گئے نانا فیور بزنس فرج ہم کیوں نہیں سامنے آرہا ڈر رہا ہے کیا تمہارا گیدر بہت سائر کے لہجے میں بھی تمہار سر اٹھا جمیل ضرور موت اور جواب دیتا پر راجہ کے ہاس آدمی ہاور کی کار پر اسے ذرا اٹھ کے سائر پر جانا پڑا جبکہ سائر نے اپنی سماعتی سے نیز کی طرف لگائی جمیل سر بہت پورا ہوا ونان کا تاہیہ آئے سائر تھا گودہ ہم سب آدمی کو بہوش کہ وہ راجہ سر کو بری طرح زحمی بھی کر گیا اور سائر والی ساری سچائی بگلوالی میں بھی بہوش تھا جب بہوش آئی تو راجہ سر زحموں کی تاب نہ لاتے بے سود ہو چکے تھے سائر پوری دلچسپی زیزی کی جانے میں توجہ تھا موت آئیس کمینے حرام زادے آئیس کو سارا پلان چوپٹ کر دیا اس نے زلے لپکالی بگت جمیل تل ملایا جبکہ آئیس کا نام سنے سائر نے تسلیب رہا سانس کے جکا تلانہ سے اسمائل پاس کی لگتا ہے آئیس نے سچائی جان لی شکر ہے کوئی تو سمجھدار نکلا سائر نے دل میں شکر کرتے واپس جمیل کی طرف توجہ جمعی جس کے تلو اور سر تک نادیدہ آکے شولے اٹھ رہیتے راجہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہاپر ورنہ میں سب کو آگ لگا دوں گا اس کے ساتھ رہنا اور ابھی زوئی والا معاملہ پہن نہیں کر دو اس کے علاج میں کوئی کمینہ ہو مجھے اس کے حالت کا بتاتے رہنا جمیل نے کہتے ہی سراب سبالوں میں ہاتھ پھراؤ پلٹا تو سائر کو ہوت پر تنزیہ مسکراتا دیکھے ہی تیش میں آتا اس سے پہلے اس کے مو پر پنچ مارتا سائر نے بروقت نہ صرف اس کا ہاتھ روکے بعد ہم روڑی پل کے پوری چلا کیسے اس کی پتلون میں ڈالا فون بھی نکال کر فوری اپنی پینٹ کے کناروں سے دوسری شرٹ کے کھلے گھربان میں ویچ کے اندر ڈالے چھپایا البتہ جمیل کو یوں ہی لگائی زہمی شیر سے ناکارہ کر کے چھوڑے کا چھوڑ مجھے جمیل کی دار پر باہر کر ریکارڈ پر اندر لپکے تو سائر نے فوری اس سے دکیل کر پرے کیا لے جاؤ اس منحو سکور واپس بند کر دو یہ اسی لائک ہے نہیں کیسے کچھ کھلائے پلائے جائے جمیل نے کرا کر اپنے آدمیوں کو کھا جس پر سائر تو چاہتا ہے یہ اسے کسید کو واپس کمرے کی طرف لے گئے اندر اسے دکیلتی تروازہ بند کیا سائر نے فوری چوبایا فون باہر نکال اور سب سے پہلے اسے سائلنڈ کیا اور پھر سب سے پہلی ایمان کا ہی نمبر ملا ایمان کا فون آئیس کی جیب میں ہی تھا جو انان کے پاس تھا تب اس نے جیب میں تباہ رکھا تھا دنر کے بیچ فون رنگیا تو آئیس نے سب سے معذرت کرتے ایمان کے فون پر آتی کال فوری پی کے قدم میں ایمان کی کمرے کی طرف بڑھائے ایمان سائر کے واضح لمحہ آئیس کو بھی جذباتی کر گئی او یار کہاں چلے گئے ہو تمہاری بان رو رو کر آتی ہو گئی ہے تیک ہو تم یہ فون کیسے ہاتھ لگا تمہارے سائر آئیس کی ایمان کے بارے حبر کو جیسی ہی سائر نے امید کی تبھی وہیں تقلیف کے سنگسانس کے جن میٹرس پر بیٹھا آئیس کا سوال تو سنا ہی نہیں تھا بہت مشکل سے جمیل لمحی آدمی کا ہے اس میں یہاں فرجام سائر کے بنگلے میں ہوں قید کر رکھا ہے انہوں نے یہاں سے نہیں نکل سکتا اس لئے تو محب کوئی اطلاع دو سائر نے جو کہا آئیس مسکرائے کیونکہ سب پہلے ہی ہو چکا بے فکر ہو میں پہنچ رہا ہوں کل تمہیں اکیلہ نہیں چوڑیں گے یہاں سب بکرنے والا تھا اللہ کا شکر ہے سمال یہ سب پر ایمان آئیس کے وہ باقی باتیں تو سن نہ سکا لیکن ایمان پر دل تھماکیا ہوا ہے ایمان کو وہ ٹھیک ہے آئیس اپنی بتا بھی سائر چھپا نہ سکا جبکہ روحہ سے کچھ دیس سلائے کمرے سے جار چکی تھی آئیس روم میں انٹر ہوا اور اس کے پاس بیٹھا کہ وہ چونکر بھئیہ کے جمعی سہلانے پر جا گی یہ لو بات کرلو اس سے شہد تمہاری سن لے آئیس نے فون اٹھ کر بیٹھتی ایمان کو تھمایا تو ایمان نے اٹھر کر بیٹھتی کہ حیاسہ نظر بھئیہ اور ایک فون پر لگی انٹرنیشنل کال پر ڈالی ایمان وہ فون سیاتی وات پر فوری خان سے لگا گئی ساہر آپ سچ میں ساہر ہیں ساہر کہاں ہے آپ میرے پاس آئیں ابھی وہ اس کی ڈوبی سے آواز پر اداسے سے مسکر آیا اس مسکر آتا وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تاکہ وہ ساہر سے کمفرٹیبلی بات کر لے آجا ہوں گا بہت زیادہ تمہارے پاس تب تک رونا نہیں ہے بلکہ وہ اچھے مومر چیات کر کے مسکر آنے کی کوشش کرنی ہے جو ہم تو کے بہت سپیشل ہیں میں ہوت بہت نس کر رہا ہوں کہ در میں مقتلع کام پر رہا تھا آپ کے جیتے جی آپ کی موت کی خبر سن لی سہلی میں نے اور کتنا بریف چاہتے ہیں میں نہیں رہ سکتی آپ کو دیکھے باقاہ آواز ٹوٹ رہی تھی پھر بھی وہ بولنے کی ہر ممکنہ کوشش کر گئی جبکہ ساہر کو یہ سب سن گئے اس سے دکھنی تکلیف ہوئی یہ ہے رو مت اس سے کمسکر ملتہ تو پتا چل گیا کہ تم بہت بہتر ہو مینی نازم چان میں ابھی تب ہی مطمئن رہوں گا یہاں اگر تم ٹھیک رہنے کا وعدہ کرو میں کہاں رہ سکتا ہوں تمہیں دیکھے بغیر پر مجبوری ہے ایمان آزمار شرسی کو کہتے ہیں تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ساہر زندہ ہے اب تمہارے آنسو تھمنے کی امید کر سکتا ہوں گیا وہ اس کے لہجے کی محبت پروردل برداشتا ہوئی بس چلتا تو اس کی آواز ہی قید کر لیتی تمہارے جسم کے تمام حلیوں میں ساہر کا جیتا جاتا لمد جذب ہے میں تمہارے لئے اپنی ہر ممکن حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں مان کے صحیح سلامت اس کو تمہارے پاس لاؤں گا لیکن کبھی یہ مت پوچھنا بس بہت جلد اس کے تمام آسو تھم لیکن روڑ رکھو سنہری آنکھیں گام ہانا بن چکی تھی دل کی تسلی ہے یہ کچھ نہیں آپ جانتے ہیں میرے آپ کو فیل کرنے کا کیا مطلب ہے ورورتی سی حفاظت کی جان کو اس لمحہ کچھ زیادہ پیاری لگی میں سب جانتا ہوں لیکن برم بھی تو رکھنا پڑتا ہے پرومیس بھی ایمان رونا نہیں ہے پلیس آئیم ویڈیو کوئی کچھ بھی کہے تو یقین نہ کرنا کہ تمہارا ساہر کیا چلا گیا ہے میں نے تمہارا ساتھ اپنے اللہ سے بہت طویل مانگ رکھا اسے مختصر نہیں کریں گے وہ مجھے یقین ہے تم میرے آسمان کا وہ چمکتا ستارہ ہو جو میری سمت کا تائین کرتا ہے بہت پیار کرتا ہوں تم سے بہت زیادہ بے انتہا پناہیار رکھو گی نایو تو وہ جان مانگتا تب بھی وہ ہتھیلی میں رکھتے تھے آنسو رکڑے حلق میں دباؤ پڑھاتے آنسو کا نظر انداز کہ اس نے سر ہلایا رکھوں گی آئی آل سو لف یو سو مچ آپ کبھی مت مرنا پلیس جو محسومیت سے بولی ساہے پھر سے مسکراتے ہیں تم پر مرنے والا اور کیا مرے گا حسینہ چلو مسکراؤ میں فون ہتھیا کر لائیا ہوں کبھی بھی ان لوگوں کو علم ہو جائے گا اس اس نمبر کو ڈیلیٹ کر دینا اور کسی کو رو کر پریشان مت کرنا مامی باؤ کو بتانا میں ٹھیک ہو اور اشبو کو بھی اس کے باتوں پر پر سے سہمی وہ لوگ آپ کو ہرٹ تو نہیں کریں گے ساہے یو آر مائن پروپٹی نہیں برداشت کروں گی سن لیں وہ پھر سے رونے لگی نہیں ہرٹ نہیں کر سکتے کیونکہ احسان کر رہا اس ڈان کے بچے پر تو مت کبرا ہوں میں اپنی حفاظت بھی نہ کسی ہتھیار کے بھی کر سکتا ہوں اس کی جلد تمہیں دکھائی تو تھی دیکھا نہیں تھا کیسے اس مسٹرنڈوں کو ان کی اندھانی یاد کر لائی تھی پیک بیلٹ ہو میری جان ہوت کو نقصان کی نیل سے چونے والی کیا ڈیاں کریک کرنا چانتا ہوں ایمان بھی رونا روکی اس پر دل سے مسکائی کیونکہ اس دن تو وہ بھی ساہر کے اوفناک روپ سے ڈری تھی ساس پہ ساس آگے یہ سن کر آئی میسیو سو مت جلدی آئے کہ میرے پاس پلیز وہ ایمان کی بضبوط ہوتی آواز بہت بھی فکر سے آزاد ہو اور اسی لمحے دروازے کے پار سے آتے قدموں کی آہر پر ساہر چو کرنا وہ ہمیں سیو ٹو جلدی آنگا برک راؤن کوئی آ رہا ہے رونا مت بلی زیمان فوری سے تمہید باتیں ساہر نے کال کارٹنے کے ساتھ کال لاؤگ بھی سارحالی کیا اور فون فوری وائش رو میں جا کر وہاں بنے بہت روشندہان جس میں بس ہاتھ ہی باہر جا سکتا تھا باہر پھینک دیا جبکہ باہر آیا تو آگے تن تھنا کر کھڑا جمیل اس کی طرف جیسے لپکا ساہر کو اس کی کیفیت پر ہنسی آئی میرا فون تیرے پاس ہے کہاں ہے بتا ساہر نے اسے جر پٹنے پر تکیل کے سوٹ سے بریت طرح پڑے مارا میرے پاس کیا کرے گا تیرا فون باربر میرے سامنے متا جمیل ورنہ تیری چمری ادھر جائے گی ساہر نے اسے آج جز آتے تمکائے مگر پھر بھی جمیل نے جب تک کمرے کی ایک ایک چیز نہ گھنگالی سے چاننا آیا دیکھ لوں گا تجھے جمیلے سے انگلی لہرہا کر وان کے نکلا تو ساہر نے ہسکت بند ہوتے تروازے کو دیکھتے مزے سے بیٹ پر لیٹھتی ہاں کے موڈ نہیں اب وہ پرسکون ہو کر سو سکتا تھا جبکہ ایمان ہوتی کمرے سے اپنا فون لیے باہر نکلی سب اس کے لئے اب تک پریشان تھے ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولئے گا پیار ہو ساہر سے بات ہوئی میری بہت ٹھیک ہے مجھے کر جانا ہے اب آنی اور جہان انگل کن کا میں ایسے دوں گی آپ سب کو پریشان کیا اس کے لئے سوری ایمان کے تھمے آنسوں نے گویا سب کی تشافی کروائی یہ ریشان ہے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا ممی کی یہ طرف تو وہ بھی دیکھ کر حیران تھی آپ میرے لئے بزایسی فینا ماما مان نے ایمان کا سوال سب کو ہی مسکراہت دے گیا البتہ ریشان نم آنکھو اور جھوٹ موڑ کے غصے کو دکھائے اس کا کان پکڑا جس نے دگنی جان حلکان کی تھی بہت ہوں کیونکہ جان ہو تم میری تم سب اس پر بہت ممی کے قلعے لگی ایمان نے سب سے مل کر معذرت کی رائیسی سے چھوڑنے گیا وہ اسے گیٹ پر ہی چھوڑ کر چلا گیا کہ وہ اکیلے ہی جانا چاہتی تھی ایمان کو چھوڑ کر آتے ہی ایمان کو چھوڑ کر آتے ہی ایس پر کچن سبیٹی ایدہ کو کہے اپنے کمرے کی طرف دکٹر سابر کی کار پر آئیس فکر مندی سے کمرے کا دروازہ کھلے اندر دائل ہوا کیا آیا ہے ریپورٹس پر ڈکٹر سابر آئیس کی بکراری فطری تھی ریپورٹس کلیر ہے الحمدلاللہ اس کا دل بس کمزور ہے کوئی بات نہیں مینٹلی بھی کافی سٹرونگ ہے آئیس لیکن پھر بھی میری صلاح ہے سسٹرس وغیرہ سے دور رکھو اور ایک ویک باگ اگین اس کا چیک اپ کروں گا تاکہ میں سے تسلیح ہو سکے آئیس نے مقابل کی جانب سے یہ برس انہیں اللہ کا شکر ادا کیا ورنہ یہ سجتہ وہ ایمان کے لئے بہت پریشان تھا اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے میری قریہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب لے آئوں گا اسے ہفتے بعد چیک اپ کے لئے اگین تھینکیو فر ایوریتھنگ آئیس کے ممنون ہونے پر ودیمہ سمسکرائے اور آپ تو رات کافی ہو چکی تھی اور کچھ دیر میں ہی اس کے بینکو کی فلائٹ تھی گبراؤں مت صاحر کو میری ضرورت ہے ہٹک اور سوہان مل کر جتنا زور لکھا لینا کافی ہے تو میرے پیچھے ایک بار پھر عالم ہوت کا احس ہوگی مضبوط رہنا آئے تھا اس کی چائے دن روح میں آئی تو اس سے کپ لے کر میں اس پر رکھے ہاتھ پکڑ کر گلے لگا گیا وہ تو رہ لوں گی پر آئیس اس کے گلے لگ کر آفیت محسوس کرنے کے بیچ وہ روبرو آئی اور اپنی ہتھیلیوں کو آئیس کے چہرے سے لگایا پر کیا میری سانس اس کے ملائم چہرے سے جڑے ہاتھوں کو جھکرے آئیس نے دلچسپی سے پوچھا پر یہ کہ اپنا حیار رکھے گا بہت سارا پوری ہدایت دی جس پر اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے چھمتا وہ اپنی گردن کی اطراف لپیٹے اس کے قبر پر ہاتھ درتا اپنی طرف سے گائے بے وقت اس کی محکتی سانسوں پر کعوی سوادی رہ دیر اس کے ہونٹوں کو چوئے استحقا کے رنگ بکشتا سانسوں کی روانی روانی چورانے کی کوشش کرتا بیچ کا فاصلہ بنائے دکھے ہجاب حلوچ چہرے کو دیکھنے کو مسکاتا ہو دور ہوا انداز میں بے ہودی تھی ہاں رکھو کرچت پر اگر تم مجھے صبح تک بہت زمین اثر ہو جاؤ اس سے مجھے راحت ملے گی اس کی ہوئیش پی جانا تھی نانوکی پریدا کرون برون گبرہ کیا نوائے ساپ کو یوں واپس آنے کی بے قراری نہیں رہی کہ آپ دیر تک رہ لیں گے میرے بنا ایدہ کی فکر کی نوائیت پر وہ جو خمار اور سرور کی جانب سے رکھ رہا تھا بے ساحتہ خرص دیا تم میرا میری درکت تمہارے پاس آنے کی بے قراری مجھے سلامہ بھی ہوتی ہے جب میرا دامن تم سے برا اور سیر ہوتا ہے اپنی ننی اکل پر دباؤو مت ڈالو آئیش نے اس کے سر آپے کو مزید کے اینچے اپنے آپ میں جذب کرنا جہاں پر وہ سہم کر اسے روک پیٹھی روکے آئیس کی جن تو سمیٹ لینے در مجھے وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش میں من من آئی سمیٹ لیں گے جسے سمیٹنا ہیں تم مجھے سمیٹنے پر توجہ دو کیونکہ مجھے اپنی ہر ہوائش کے بدلے اس لمحہ صرف تمہاری ہاں سنی ہے تھک گیا ہوں میری جان آج میری تھکن مٹا دو تاکہ ایک نئے سفر کے لئے آئیس آلم تیار ہو سکے بےہودی و سرشاری کی کیفیت تھی جس پہ ودت ہوتا اس کے کندے پر جھکتے اپنے شدت پر علم سیدہ کو مشکل سے دوچار کر گیا آپ کو بہکنے میں ایک منٹ نہیں لگتا آئیس وہ اس کی شدت پر مچلتے ہوئے بھی شریع سے سرگوشی کر کے مقابل کے نرم لات بڑے جس بات میں جو تگیا نہیں لائی اب اس کی ناظر جان اس توفان کو سہنے بھی ہوتھی والی تھی اتیار تو اس کے آنکھوں کو دیکھ کر ہی ڈال دیتی تھی اور پھر کیا مجال کہ وہ آئیس کی کسی ہوائش کیا گئے انکار اور دور مزاحمت بھی کر سکے سیکن میری جان اس کے کلے بالوں کے اشبو کسی ڈراغ کی طرح انہیل کی وہ پھر سے اس کے ہر اتیار پر اپنی پوری گریفت جمعا چکا تھا اور ایدہ بس اس کی دل نشی قربت میں فقط پھر پڑا کر رہ گئی تم سچ کہہ رہی ہو ایمان منیرہ نے اس کا ہاتھ میں اپنے سینے لگایا تو دیمہ سمسکائی اشباب ایمان کو مسکراتا دیکھے کچھ بہتر تھی اور جہان بھی جی آنی انہوں نے بات کی مجھ سے وہ بلکل ٹھیک ہے بس کسی کی قید میں ہے انہوں نے یقین دلائے وہ اپنی حفاظت کریں گے اور جلدی ہم سب کے پاس آ جائیں گے ایمان نے نرمی سے سر اٹھائے ان کی جانب تک تے بتایا جبکہ بے قرار اور پریشان دلوں کو راحت ملتی محسوس ہوئی انشاءاللہ تم ٹھیک ہو کیا حال بنا لیا ہے مجھ سے حفہ تو نہیں ہو کال والی بات چھپانے پر ان کی بے قراری پر فورن گبرا کر نفی میں سر ہلائے ٹھیک سے بیٹھی بلکل نہیں ایمان نے فوری ان کا گلت مٹایا جبکہ ایشپا نے اس سے نظر ملی وہ ہوتی اندامت سے نظر جھکا گئی جس نے ایمان کو تکلیف بکشی ٹھیک ہے ایشپا اسے روم میں لے جاؤ تاکہ یہ آرام کرے کیسے مر جا گئی ہے جاؤ شاباش میں تو بھارے لئے خود کچھ اچھا سا بناتی ہو یقیناً تم نے پورا دن کچھ نہیں کہا بگ توپ ایمان کو سچ میں بہت لگ رہی تھی ایشپا نے فوری ممی کی بات پر سر ہلائے جب اٹھ کر اپنا ہاتھ ایمان کی طرف بڑھایا تو وہ فوری تھام گئی وہ اس کا ہاتھ چٹکنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہان اور منیرہ نے دونوں لارلیوں کو جاتے دیکھا تو مسکرائے منیرہ فوری جہان کے گرے لگی جیسے آج کے بیانک دن کے کزر جانے کا شکر کر رہی ہوں جو ایمان کو ہرگز اچھی نہ لگی جو گزر گیا اسے بول جا مجھے تو اس سے کوئی شکوان نہیں ہے اشبو میرے ساتھ صاحب ٹھیک ہے مجھے اور کچھ نہیں جائیے تو یہاں اب تک انان کو قیلت چھوڑائی ایمان نے اسے معافی مانگنے ہی نہ دی اور اس کی تکلیف فوری بام گئی چند آسو اشبا کی آنکھ سے بڑی بیترتی سے بہے ایمان نے فوری سے گلے لگایا شاید وہ رونا چاہتی تھی اپنے فیصلے پر اس کا اندر سلک رہا تھا چھوڑ دیا میں نے ان کی طرف جاتا رہاستا ایمان نے کمزور ٹوٹی آواز میں اسے سے کٹھی ایمان نے فوری اس سے اُس سے الگ کرتے اس کا جرہ ہاتھوں کے پیالے میں برا وہ یوں تھی جیسے گلاب کے پول کی کہ پتی عزیز سے بلک رہی ہو نہیں اشبو احمد نہیں ہارتے وہ اسے پیار سے ڈان گئی احمد نہ ہری تو اپنا آپ ہار دوں گی ایمان پلیز اگر تو چاہتی ہے میں زندہ رہوں تو ان کا ذکر نہ کرنا میرے سامنے بہت بے بزی سے اس نے ایمان کے ہاتھ ہٹھاتے منت کی اور اٹھ کر بھینا کچھ سنے کمرے سے چلی گئی ایمان نے دکھ سے اس طرف دیکھا جہاں وہ جا کر گم ہو گئی کچھ کر نہیں سکتی تھی اس لمحہ صرف افسوس کے جاری ہے کیسی لگی کہ اس بیس سین کون سا رکاور یہ مت کہے گا محب زوئی کا سین کیوں نہیں دیا کیونکہ یہ اسی رات پر مشتمل کس تھی ابھی چل رہی ہے سبر کیا کریں سب کے بہت سے رومینٹک سینز ہیں کسی کے ساتھ مربانہ انصافی نہیں کرے گی نئے آنے والے چینل لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ففٹی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھے چھے ریویوز اور لملے میں ریویوز دینا مت بولیے اور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیا سا لگ رہا ہے تو ہزتے ہیں نیکس اپسوڈ میں با بائی